بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں مزے دار سے چیزی کریمی سینڈوچ کی میں ریسیپی لے کے آئی ہوں اس کے لیے میرے پاس ایک میڈیوم سائز کا انین تھا جسے میں نے چوب کر لیا اس میں گرین چلی کر کے ڈال دی اور میں نے دو چکن بریس کو لیا اس کو نمک اور لسن پاورر ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیا کہ وہ گل گیا اس کے بعد اس کے شریٹڈ کر لیا اور جو پیاز میں نے صرف ون منٹ تقریباً میں نے اسے فرائی کیا تھا سوٹے کیا تھا تو اس میں میں نے یہ جو چکن کی بریس تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور اچھی طرح اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب بعد میں جب چکن یہ مسالہ چاہت ہیں اس میں میرے پاس پیپری کا پاورڈر ہے کرس چلی ہے سالٹ ہے اور بلیک پیپر ہے کوانٹی مینشن تھی تو یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اس میں ایک بڑا کھانے کا چمچ بھڑ کے میں میدہ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کروں گی اور تقریباً ہاف کپ کے قریب مجھے دو چاہیے جو میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کے دو دو پورشن کر کے میں ایڈ کروں گی پہلے ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح بھون لوں گی چکن کے ساتھ اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میرے پاس موزوریلا چیز ہے دو پڑے کھانے کے چمچ میں نے اس میں موزوریلا چیز ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ میں تقیبن ڈیٹ کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں اس میں کریم ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا کریمی سا چکن جو ہے یہ فیلنگ کے لیے بن کے ریڈی ہو گیا اور جو باقی دو تھا وہ بھی اب میں اس سٹیج پر ایڈ کر دوں گی تو ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے ٹیسٹ کر لیے اگر نمک یا بلیک پر پڑا کو کم زیادہ لگے تو کم لگے تو آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے شیملہ مرچ جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کر دی ہیں شیملہ مرچ اور بند کو بھی جو ایڈ کی یہ اپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو اس کے اندر ڈالے کر نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بڑا مزیکہ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے بریٹ لی ہے اس مٹیریل کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب اس کو میں نے ایکولی بریٹ کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے اور یہ جو آپ کو ہلکہ کسی بلیک سے چنکس نظر آ رہے ہیں یہ میں نے کچھ اس میں آلیوز بھی ایڈ کیے ہیں مزید اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے تو آپ چاہیں تو اس میں ایلوپینوز اور اس ٹیچ پہ اور ساتھ کون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو میں نے اس میں تھوڑے سے آلیوز بھی ایڈ کیے ہیں اب میں اس کو ایکولی بریٹ کے اوپر سپریٹ کر لوں گی سالٹیڈ بٹر جو ہے وہ میں نے میلٹ کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے اور تھوڑا سا کرشٹ میں نے گارلک دال کے اس میں رکھا ہوا ہے اس لئے میں نے نمک کی کونٹی چکن بھی کم رکھی کیونکہ میں نے بٹر جو لیا ہے وہ سالٹیڈ لیا ہے تو اب جو بریٹ کو اس طرح کرنے کے بعد فیلنگ کے بعد دوسرا پیس اوپر لگائیں گے اور یہ جو میں نے سالٹیڈ بٹر اور دھنیا اور کرشٹ جو تھا گارلک اس کو اوپر اچھی طرح سے ہم ایکولی سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ہم بریٹ کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر مزریلہ چیز مزید ڈالیں گے اور اس کے اوپر مزید آلیوز ڈالیں گے اور پھر اس کو میں نے ایک پیس کو میں نے آون میں کیا اور ایک کو ائر فرائر میں کیا جس کو میں نے آون میں کیا تھا وہ جو تھا وہ تھوڑا سوگی سا ڈھیلا ڈھیلا سا ہوا لیکن جو ایر فائر میں کیا وہ بہت ہی کرنچی سا ہوا تو آپ چاہیں تجھے فائر پر میں رکھ کے اوپر ڈھگ دیں اگر آپ کے پاس ایر فائر نہیں ہے تو ادر وائز سمپل آون میں آپ کریں گے تو وہ تیسٹ وائز تو اچھا لگ رہا تھا لیکن تھوڑا سا وہ کرنچی سا اس کا فلیور نہیں آ رہا تو یہ جی آلیوز لال کے اس کے بعد میں نے فائنل بٹر کے ایک ٹچ دی ہے اور اب اس کو میں آون میں ایک پیس کو رکھوں گی اور ایک کو میں ایر فائر میں رکھوں گی اور اس کو میں تقریباً ایر فائر میں میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کیا تھا اور آون میں بھی تقریباً ون این ہاف منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے میں نے تقریباً اس کو آون میں بھی کیا اوپر میں نے کوئی شملہ میرچ بھی لگا دی تاکہ وہ ریڈ اور گرین اور تھوڑی سی دھنیا بھی ڈال دی اور بلیک اور وائٹ ایک بہت خوبصور سا جو کلر ہے وہ نکل کے آ جائے تو یہ دیکھیں جی فائنل لک آپ کے سامنے ہیں بہت ہی بہت ہی مزدر کریمی چیزی سے یہ سینڈویچ بنتے ہیں اور یہ جو تھا میں نے ایر فائر میں سے نکالا ہے پہلے میں نے آپ کو جو کہا ہے وہ آون میں سے ہے تو یہ بہت ہی کرنچی سا جو تھا پیس بن کے ریڈی ہوا ہے تو آپ کی چوائیس ہے آپ اس کو اس کے پر کیا کیا فیلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک میں نے پیس سیمپل موزریلہ چیز اور آلیو کے ساتھ پرپیئر کیا اور ایک میں نے اس کے پر شملا میرچ اور دھنیا اور آلیوز اور موزریلہ چیز اور ایک بلکل پلین میری بیٹی کو پسند ہے تو بلکل چیز کے ساتھ اوپر میں نے فیلنگ کی تو یہ فائنل لک آپ کے سامنے بنائیے گا اور بتائیے کیسے لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں